فبریکیٹڈ طریقے سے خان صاحب کو اس ایف ایار کے اندر نامزد کیا گیا ہے جس میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بھٹو والا معاملہ دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہ سارے مقدمات آپ سب کو پتا ہے جھوٹے ہیں فبریکیٹڈ ہیں فیر ٹرائل کا حق جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل ٹین واضح دیتا ہے قانون کے مطابق خان صاحب کی آج بیل ہر صورت ہو جائے گی اور خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے آج آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہوں کہ آج کی کیسز کی کیا اپ ڈیٹ ہے آج ایک تو سپریم کورٹ کے اندر کوئٹہ والا مقدمہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وکیل وہاں قتل ہوتے ہیں اور ایف ایار خان صاحب کی اوپر مشورے کی دے دی جاتی ہے وہ بھٹو والا معاملہ دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے فبریکیٹڈ طریقے سے خان صاحب کو اس ایف ایار کے اندر نامزد کیا گیا ہے جس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ایوڈنس نہیں ہے لہٰذا وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ والا کیس بارہ بجے سمات وہاں پر ہوگی ہائی کورٹ میں اور دو بجے سمات سپریم کورٹ کے اندر ہوگی انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج انصاف ہوگا قانون کے مطابق خان صاحب کی آج بیل ہر صورت ہو جائے گی اور خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے دوسرا ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے سپریم کورٹ سے کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں چاہے معلوم ہو چاہے نامعلوم ہو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ آئین قانون کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جارہا تو لہٰذا فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل ٹین واضح دیتا ہے تو فیئر ٹرائل دینا چاہیے اور انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے یہ سارے مقدمات آپ سب کو پتا ہے جھوٹے ہیں فبریکیٹڈ ہیں اور انہیں پروٹیکشن جو ہے وہ ان کا حق ہے اور انہیں ملنی چاہیے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے کہ آج پروٹیکشن انہیں مل جائے گی اور مزید کسی مقدم میں گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے گا